مہاراج کیلئے محل سے نکلیں گی مہارانی مہاراج یعنی راج گھرانے کے جتی رہ دیتے سندھیا اور مہارانی مطلب ان کی پتنی پری درشنی راج سندھیا مہاراجہ یعنی اپنے پتی کے لیے محل سے نکل کر لوگوں کے پیچھ جائیں گے کیونکہ لوگ سبھا چناؤ لڑنا ہے عام طور پر اسہ کہا جاتا ہے کہ گوالیہ راج گھرانے کی مہارانی کبھی چناؤ میں سکری نہیں ہوتی لیکن مادہ و راب سندھیا کے آخری چناؤ کے سمیں ان کی پتنی بھی کچھ سمیں کے لیے چناؤ میدان میں آئی تھی اس کے بعد جوتی ردت سندھیا چناؤ لڑنے لگے اور اب ان کی پتنی بھی چناؤ کے سمیں پرچار کرنے کے لیے آنے لگی پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ جوتی ردت سندھیا کی پتنی مہارانی پری درشنی راج سندھیا چناؤ کے پہلے ہی اپنی پتی کے سنسدی چھتر گناہ میں سکری ہو گئی ہیں باقاعدہ ان کا کارکم بنا ہے کانگریس کارکرتاؤں اور عام جنتہ کو خبر کی جا رہی ہے کہ مہارانی اٹھارہ سے چھبیس پروری تک ان سے ملنے کے لیے آئیں گے لوگ سبا چناؤ کی گھوشنا ہونے سے پہلے ہی پری درشنی کی سکری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس بار مہاراج جوتی ردت سندھیا اپنے علاقے میں کم سمیں بتائیں گے کیونکہ سندھیا کو کانگریس نے اس بار اتر پدیش کی کماند سوپ دی ہے سندھیا کو ادھیکانٹ سمیں اتر پدیش میں رہنا ہوگا وہ اس بار مد پدیش اور اپنے گناہ سنسدی چھتر میں کم سے کم سکری رہیں یہی کارنہ ہے کہ سندھیا کی پتنی سکری ہو گئی ہیں اور ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ جوتی ردت سندھیا ایک بار نامانکن فارم جنم آخر نے گناہ آئیں گے اور دوسری بار چوناؤ سماپت ہونے کے ایک دو دن کے پہلے پرچار کرنے کے لئے آئیں لیکن باقی سمیں وہ اتر پدیش میں ہی بتائیں گے تو اب دیکھنے والی بات یہی ہے کہ کس طرح سے جوتیرہ دیت سندھیا کی انوپستیتی میں ان کی پتنی پریدرشنی راجے سندھیا گناہ میں مرچہ سمالتی ہیں نمشکار دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمیں چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سسکرائب کریں اور سائیڈ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے گھما سان سے جوڑی ہر تاجہ اپ ڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں